ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے کہ لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنی لئے کرتے ہو تو تم حقیقی مسلمان بن جاؤگے بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے جب ہم بازار جائیں تو جو کچھ اپنے لئے خریدیں وہی دوسروں کے لئے خریدیں یا جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں اپنے پر سے نکال کے کسی اور کو دے دوں تو اس کا مطلب ہوا کہ میں نے دوسرے کے لئے وہی پسند کیا جو اپنے لئے کیا حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی اچھی چیز ہے تو آپ کی یہ خواہش ہو دلی تمناو کہ میرے مسلمان بھائی کو بھی ایسی ہی اچھی چیز مل جائے یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس پہ کوئی پیسہ خرش نہیں ہوتا مگر اس کے باوجود آج کے دور میں یہ کہیں نہیں ملتا جس کے پاس کوئی بھی اچھی چیز آ جاتی ہے اس کی حتہ و الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کو یہ چیز نہ کہیں مل جائے حالانکہ اس کی اپنی چیز میں سے کوئی کمی نہیں ہو رہی ہوتی ہمارا دین اسلام کتنا پیارا دین ہے جس نے ایسا جذبہ رکھنے والے کی بھی قدر فرمائی کیونکہ وہی دل خوبصورت دل ہے جس میں دوسروں کے لئے بھی اچھے جذبات ہو بھلا اس سے ہماری شان میں کیا کمی آ جائے گی اگر دوسرے کے پاس بھی وہی چیز ہو جائے جو ہمارے پاس ہے یا اتنی اچھی چیز اس کو بھی مل جائے ہم خود کو بہت آجس مزاج سمجھتے ہیں حالانکہ یہ بھی تکبر ہے اور اس میں بھی اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے کہ بس جیسا میں ہوں یا میرے پاس ہے میری چیز ہے ویسی کسی کے پاس نہ ہوں چاہے وہ اولاد کی کامیابی کی صورت میں ہے یا گاڑی کاروبار جوب کی صورت میں ہے یا کپڑے زیور کی صورت میں ہے یا ایون دوستوں کی صورت میں ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی دوست کسی اور کی دوست بھی بن جائے اس کے جیسے کپڑے کوئی اور بھی پہن لے اس جیسا زیور کسی اور کے پاس بھی ہو اس کی جیسا کامیاب بسنس کوئی اور بھی کھول لے اس کے جب بچہ کامیاب ہوا ہے اس کامیابی کا جو راستہ اس نے اپنایا ہے وہ کسی کو پتا چل جائے ہمارے اندر کس قدر زیادہ بخل ہے دل اس قدر تنگ ہو چکے ہیں کہ کسی کے لئے خیر خواہی کا جذبہ بھی رکھنے کے قابل نہیں رہے حالانکہ اس سے کیا جائے گا ہمارا مگر ہم سے دیکھا نہیں جاتا کہ کوئی اور بھی ویسی چیز پالے جیسی ہمارے پاس ہے ایک عرب عورت کا واقعہ ایک اخبار میں آیا کہ اس نے انیس ہزار ریال کا جوڑا پہنا اور کسی شادی میں آئی اس کا گمان یہ تھا کہ کوئی بھی آج میرا مقابلہ نہیں کر سکتی مگر وہاں ایک اور خاتون جب داخل ہوئی جس نے سیم وہی کپڑا پہنا ہوا تھا جیسا پہلی عورت نے تو پہلی عورت کو اس قدر ناگوار گزرا کہ وہ شادی چھوڑ کے چلی گئے آج فیس بوک یا انسٹاگرام کے اوپر لوگ اپنی شاپنگز کو شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے کونسی چیز خریدی صرف اس لیے کہ ان کے لائکس بڑھ جائیں ان کے فین زیادہ ہو جائیں ان کی شہرت میں اضافہ ہو ہاں اس کے لیے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی شاپنگ کہاں سے کی یہاں ہمارے کھانے کی ریسپی کیا ہے مگر کاش یہی کام اس شوق میں کیا جاتا کہ میرے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو تو تم حقیقی مسلمان بن جاؤ گے تو عجر بھی پاتے اور ایک خوئیوی سنت کو بھی زدا کر دیتے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بڑھا کر دے اور ہمارے اندر سے تکبر نکال دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سپیکر استاذہ نجیہ حاشمی ہے ان کی مزید آوڈیو سننے کے لیے لاؤگ ان کریں آرحمن ڈوٹر پا ار 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 ای 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 ڈی ای ڈاٹ او ر جی موسیقی